میں کوئی بھی ڈیل کانٹرٹ کے بغیر نہیں کرتا کچھ بھی ہو سکتا ہے تم نکہ نہ مالے کر کوٹ جا کر مجھ پر انریزنیل ڈیمانز کر سکتی ہو تو ایک کانٹرٹ تمہیں یاد دلاتا رہے گا کہ ہمارا نکہ کنٹرمز پر ہوتا ہے اس شخص کو ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ میں اپنی زندگی اپنی خوشیاں اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر اس کے احسان کی قیمت چکانے جا رہے ہوں وہ مجھے ورثلس ڈس آونس سمجھتا ہے اسکر تم بند گلی میں کھڑی ہو تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اس لیے حوصلے اور صبر سے برداشت کرو اسلام علیکم اممہ ارے والیکم اسلام اممم کسی ہے آپ کی خوش رہو ٹھیک ہو تم جی اممم اسکر نہیں آئی ابھی تک نہیں ابھی نہیں آئی اچھا امم زاہد نا باکے بہت ہی اچھے ہیں کہہ رہے تھے تمہارے گھر میں بہن کی شادی ہے نا تو جا کر دکان سے اپنی پسند سے جو چاہے لے لو میں کافی ساری چیزیں لے آئی ہوں اسکر دیکھ کر بہت خوش ہوگی ہم پتا نہیں پتا نہیں کامل مجھے لگتا ہے کہ اسکر ہم سے کچھ چھپا رہی ہے وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے جی امم لگتا تو مجھے بھی ایسا ہی ہے پر وہ کسی کو کچھ بتائے تو نا بتاتی بھی تو نہیں ہے سچ مانو اس شادی سے میں بھی بہت پریشان ہوں ایسی کیا بات ہے کہ اسکر مان بھی گئی ہے اور خوش بھی نہیں ہے اسلام علیکم اسکر دیکھ تو سئی بیٹھ تو سئی بیٹھ تو سئی دیکھ میں تیری لیے کیا کیا لے کر آئی ہوں سارے تیرے پساند دیدار آنگیں تجھ پہ بہت جائجیں اچھا سن اگر تجھے اس میں سے کچھ پساند نہ آئے نا تو ہم واپس کر دیں گے ہم دکان پہ چلیں گے ہم دکان پہ چلیں گے تی پساند سے تیو ساری شاپن کر لے نا ٹھیک ہے دیکھ تو سئی دیکھ تو سئی دیکھا تو نے اس نے آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا اس کی چہرے کی اداسی مجھے بہت پریشان کر رہی ہے تم ہی پتاو کم ہے ہم کیا کریں کیا کر سکتے اممہ گھر میں بیٹی کی شادی ہے ہم تو دوم دھام سے ہی کریں گے نا بیغم صاحبہ نے تو کہا ہے کہ کوئی چیز نہیں لیں اور ازلان صاحب ان کے آگے تو نہ ہماری کوئی اوقات ہے نہ ہی کوئی حیثیت ہے اممہ ہماری دیوئی چیز کیوں پہنیں گے وہ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ ہم اپنی بیٹی کے لیے بھی کچھ نہ کریں لیکن وہ بھی تو خوش نہیں ہے یہ اللہ یہ کیا ہو رہے ہیں